بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان جاب کا ہوسٹ محمد وقاص جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر رہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو ناظرین ابھی ابھی علم السعود سینٹری صاحب نے وہ کراچی میں لینڈ کر چکے ہیں جیسا کہ آپ کا ملوم ہے وہ ویڈیو بھی یہاں پر پلے ہوگی کہ علم السعود سینٹری صاحب کے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ایک بارش ہوئ جو سڑکیاں وہاں پر کشتیاں تہر رہی تھی گٹا جو تھے وہ اُبر رہے تھے پانی ہی پانی تھا اور جو پیپل پارٹی اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے ایمکو ایم ہوگی یہ جتنی بھی چمچے کھڑچے ہیں ان کی بربادی کا جو پول ہے وہ وہاں پر کھول گیا اور یہ بہت ہی اچھا کام ہوئے کدرت نے عوام کی جو غیرت ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ بارش بیجھے کیوں کیونکہ یہ اب دا سے بارہ دن وہاں پر پانی کھڑ رہے گا تو عوام مسیح زلیل ہوگی جب عوام زلیل ہوگی تو عوام کو غصہ ہے گا میں اس وجہ سے یہ ان کے لیے زلیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جو وہاں پر ایمکو ایم کے ووٹر ہیں سپورٹر ہیں یا پیپل پارٹی کے ہیں میں ان کے لیے الفاغ یوز کر رہا ہوں دوسروں کے لیے نہیں یار اگر کئی وہاں سے مجھے سن رہے تھے اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا اس لیے میں یوز کر کیوں کیونکہ آپ کی حالت وہاں پر لوگوں نے یہ کر دیے کہ وہاں پر پانی ہی پانی ہے اور وہاں پر انسان ڈوب رہے لیکن پھر بھی آپ ایمکو ایم کا علم جو وہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں پیپل پارٹی کا تو آپ اپنی بربادی تو دیکھیں تو سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ عوام سعاد شنری صاحب جو ہیں وہ کراچی نہیں جا رہے لیکن اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نہیں وہ جا رہے تو اب وہ وہاں پر لینڈ بھی کار چکے ہیں ان کا ائرپورٹ پر استقبال بھی ہو گئے اور آج کا جو دن ہے وہ انتہائی اہمیت کامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ایمک دنے کے انڈ پر یعنی الیکشن کمپین کے اختتام پر سعود سینڈریز صاحب کے جو کراچی کا وزید کرنا ہے یہ تحریک لبائک پاکستان کی بہت بڑی کمیابی ہے اور اللہ پاک نے مزید کمیاب کرنے کے لیے بارش کو بھیج ہے کیوں کیونکہ اگر ان کے کوئی حامی بھی وہاں پر موجود ہے ایمکی ایم کے پیپل پارٹی کے وہ اس وقت شدید غصے میں جیسی وہ بیر گلیوں میں نکلتے ہیں تو پانی پانی موجود ہے تو ان کا جو غصہ ہے وہ شدید ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ جو میں نے وہ دیکھیں گے کہ یہ اپنا غصہ الیکشن والے دن نکالیں گے اور جو ووٹ ہوگا وہ ٹی ایل پی کو ڈالیں گے اس سے تحریک لبائک پاکستان کے لئے وہ کافی ایج حاصل ہوگا اور تحریک لبائک پاکستان یہاں سے وین کرے گی یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے تو دوسری طرف سے یہاں پر تحریک لبائک پاکستان کے لئے ناظرین وہ دس نشستیں نیشنل اسمبلی کی جیتنے کے قریب پہنچ چکی ہے وہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے لئے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر ہوں گی اس سے پہلے ہم علامت سعاد حسین ریزی صاحب کی ویڈیو آپ کو دکھاتے جس میں جب وہ کراچی لینڈ کرتے ہیں جس طرح سے ان کو پروٹوکول دیا گیا جس طرح سے ان کا واحلی آنا استقبال کیے گی تو آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں حفظ لبائی 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 یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ لبیت منصبہ نبیت مانصبہ نبیت لبیت لبیت تو نالیت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ویڈیو جب وہ کراچی لینڈ کرتے ہیں ایرپورٹ کے اوپر تو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا والیان استقبال کرتے ہیں پھول نے شاور کرتے ہیں ان کے ہنک میں نارے لگاتے ہیں یہ خوبصورت بناظرت ہے جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیے گیا آپ نے ملحدہ فرمایا دیکھیں کہ علمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عوام کے اندر ایک پاپولار ہے مقبول ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ چمچیں نہیں ہوتے جو عوام کو جو انہاں وہ مکے ماریں یا وہ ڈانگ پھیریں یا وہ سوٹے ماریں کہ آپ ہمارے لیڈر کو ٹاچ نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے یا ہم پر پال کے علامہ سعید صاحب جب اپنے کارکنان کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ کافی سٹرگل کر رہے جدوجہد کر رہے مجھے چھونے کے لیے سلام کرنے کے لیے تو علامہ سعید صاحب ان کی طرفی جھکاؤں کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں یعنی ان کو مزید جو انہیں سہولت فرام کرتے ہیں آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے ہیں اور اس طرح سے علامہ سعید صاحب لوگوں کے اندر جو انہیں دلوں کے اندر جگہ بناتے جا رہے ہیں بستے جا رہے ہیں تو دوسری طرف سے نہ آگے رہے ہیں اہم ترین بات وہ بات یہ ہے کہ تحریک کے لیے پاکستان اس مرتبہ کراچی کے اندر ٹیم جو نشستے ہیں وہ جیتنے کے قریب پہنچ چکے اگر دھاندلی وہاں پر نہ ہوئی جب وہاں سے الیکشن میں اترتے تھے تو ان کو توڑنے کے لیے ایم کی ایم کریئٹ کی گئی اور پھر ایم کی ایم کا جو ماسی رہے وہ آپ کے سامنے کے بوری بند لاشیں یہ سب کچھ لیکن اس کے باوجود شاہ احمد نورانی صاحب وہاں سے تین سے چار پانچ نشستے پھر بھی ان کی جماعت جیت جاتی تھی ایم کی ایم کے بننے کے باوجود کیونکہ کراچی کندر اور حیدر آباد کندر ایم کی ایم کو نوازہ گئے اور پھر ایم کی ایم کو جس کی بھی حکومت آتی تھی اس کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا جاتا تھا جوڑ دیا جاتا تھا اور یہ وہاں پر اقتدار کے مزے لوٹے تھے اور یہی وہ چیزیں اب بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ دوہ در آٹھار کندر بھی ایم کی ایم حکومت کا حصہ تھی تیرہ میں بھی حصہ تھی آٹھ میں بھی حصہ تھی پھر جب یہ شہباز شریف کی حکومت بنائی گئے پیڈے موس کا بھی حصہ تھی اب عوام جو ہے وہ ان کو جان چکے دوسری طرف سے یہاں پر پچھلی مرتبہ دوہ در آٹھانہ کے الیکشن میں جتنی بھی تحریک لبائک پاکستان نے نشستیں ون کی تھی وہ نشستیں جیت کر کس کے پلڑے میں ڈالی گئی وہ نشستیں جیت کر تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالی گئی اور اس مرتبہ تحریک انصاف کا جو وہاں پر ووٹر ہے وہ بھی کافی پریشان ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو کسی بھی طرح سے ایک تو انہوں نے بیعت کیا کہ ان کے انتخابی نشانی چھین لیا سب کچھ ہو گیا وہ تو چیز ایک الگ ہو گئی لیکن ان کے ساتھ جو اور بڑا ہوا ہے یا برا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے ازاد حصیت میں کھڑے ہونے جو کینیڈیٹ ہے ان کے اوپر بھی اب یہ بھروسہ نہیں کریں بھروسہ کیوننگ کریں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس جانب جس طرح ان کو ہانکے گی یہ اسی جانب جائیں گے اسی پارتی میں جائیں گے اسی کو ووٹ ڈالیں گے اور اس طرح سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ ان کو نقصان ہی پہنچا سکتا ہے فیدہ نہیں پہنچا سکتا اگر یہ اپنے ان ازاد کینیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ بھی جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے خاتم ہے کیوں کیونکہ تحریک انصاف کو جو لوگ ہیں وہ اب ووٹ یہاں پر ڈالیں گے تحریک لبیک پاکستان کو یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو جب یہ ووٹ ڈالیں گے تو اس چیز کا جو ہے وہ فیدہ پہنچے گا کس کو پہنچے گا تحریک انصاف لوگوں کو کہ آپ کا ووٹ زی نہیں ہوگا اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا بزات خود جو ہے وہ اپنا ووٹ موجود ہے اور دوسری نمبر پر یہ کراچک اندر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جب یہ دوسری نمبر پر رہے تھے تو ان کا اپنا ذاتی ووٹ اور اس مرتبہ تحریک انصاف کا ووٹ بھی ان کے خاتے میں ڈالیں کیونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹ رہے وہ کسی بھی طرح ایم کی ایم کو پیپل پالٹی کو نون لیگ کو جے یو آئی فے کو ووٹ ڈینے کے لیے تیار نہیں بیٹھا تو اس چیز کا ایڈوانٹیج ٹی ایل پی کو حاصل ہے اور اس طرح سے ٹی ایل پی کراچک اندر جو انہیں وہ ہن کرنے جا رہی ہے اور پہلے نمبر پر تحریک انصاف پاکستان ہوگی یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور تحریک انصاف پاکستان کو کوئی بھی وہاں پر بغیر دھاندلی کے شکاست نہیں دے سکتا نہیں ہرا سکتا یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے باقی جتنی بھی لوگ ہیں جو تحریک لبائک پاکستان کے افسادشیں کر رہے ہیں آج علامہ سعود سینٹری صاحب کے جو جلسے ان کو بتائے گا وہاں پر بارش کے باوجود پانی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ائرپورٹ پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے اور یہ صوبہ کا ٹائم تھا یہ دن کے ایک بجے نہیں تھے یہ صوبہ صوبہ جب لوگ صوبہ سو رہے ہوتے تو اس وقت سعود سینٹری صاحب لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیڈر کی سٹرگل ہے کہ اس نے اپنی نید جو ہے وہ چھوڑ دیا آپ لوگوں کے لئے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی پھر مدد کریں اور اس کو جتوانے میں اپنا جو اہم ترین کردار ہے وہ ادا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان ون کریں تو اس کے لئے جو تین دن بچے ہوئے ہیں آج چار تاریخ ہوگی آپ کو معلوم ہے کہ چھے تاریخ کو شام کے بعد ایسا سمجھنے کہ الیکشن کمپین پر پبندی عید ہو جائے گی آپ کمپین نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ نے وہاں گھروں میں بیٹھ نہیں جائنا بھلکہ حکمت عملی بنانی ہے خفیہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو حیر کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولنگ ایجنٹ تیار کرنا ہے آپ کے پولنگ ایجنٹس بھی ہونے چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ بھی نہ ہو اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کہیں پر بھی آپ کو پولنگ ایجنٹس نظر نہیں آئیں گے جہاں پر بھی نظر آئے گے ان کو اٹھا کر جو اینا وہ ڈال دیا جائے گا جیل کے اندار یہ تھی ناظرین ایمتنین اپڈیٹ انشاءالہ ملتے ہیں اللہ حافظ